آیا تھا تو وہاں کلاس لگی ہوئی تھی اور لطیف خان صاحب نے مجھے خاص کر کہا تھا کمل کس لڑکی کو سنو جی اور وہ لڑکی کون تھی آپ کو یاد ہے مجھے آپ نے جب اس دن بات کی تو مجھے یاد آ گیا آپ نے بتائیے وکیل صاحب تھے وہاں پہ اور بھی جی اور وکیل صاحب بھی ساتھ والے روم میں رہتے تھے تو اس دن جب میں نے سنا آپ کو تو جو میں بیری سرپرائزنگلی آئے واس سو ہیپی کی اتنی بڑیا آواز بھوپال سے نکلیا جو کہ پورے ہندوستان میں چھانے والی ہے میں نے اس سے میں پرٹیٹ کر دیا تھا یہ یہ جو آواز ہے ہندوستان میں چھائے گی اور اس کے بعد تو آپ نے کافی پورے ہندوستان میں غزلوں کے بہت پروگرامز کیے بلکہ آپ نے تو فلموں میں بھی ایک دو فلموں میں اوڈیت ناران جی اور سوریش وادکر جی کے ساتھ ڈویٹ بھی گائے ہیں جی جی تو آپ کی چلی یہ ساری ہسٹری تو آپ کی چلتی رہے گی میں چاہتا ہوں پروگرام کی آپ کچھ شروع کریں پہلے ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آج ہمارے بیچ کتنی اچھی سنگڑ ہیں جی میں چاہ رہی تھی پروگرام کی شروعات ایک بھجن سے کرتی ہوں کبیتہ جی کا گایا واہ بھجن ہے اوم نمس شیوائے کبیتہ جی کبیتہ جی جی بہل دور بھی گیجو ٹھای کبیتہ ٹھای 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 موسیقی 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 جی بس ایسی بیٹھ جاتے ہیں کبھی کبھی ہم لوگ ہیں یہ بہت اچھی بھوپال میں یہ خاص بات میں بھی جب آپ تو بھوپال میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سے کلاکار ہر جگہ ہی رہتے ہیں پر آپس میں ملتے جلتے کم ہیں اور جب تک کلاکاروں کے بیچ بیٹھ کے نہ ہو سب کے بیچ میں جی جی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ نہیں ہو پاتی جب آپ اس میں ملتے جلتے ہیں کلاکار ایک دوسرے کسابت گاتے بجاتے ہیں ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں سارے جی جی ضرور سب لوگ اگر مل کے ایک دوسرے سے سیکھیں تو مجھے ایسا لگتا ہے بہت آدمی کو سیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ ہر انسان کے پاس ایک خوبی ہوتی ہے کسی کے پاس سور ہوتا ہے کسی کے پاس مرکیاں ہوتی ہے کسی کے پاس میڑ ہوتا ہے تو وہ سب جگہ سے چیزیں لے لینی چاہیے میرا ایسا ماننا ہے جی بلکل بلکل جہاں سے ملتا ہوں آپ کو آپ کی جو سنگیت کی تعلیم ہوئی ہے بعد میں آپ نے یاسین خان صاحب سے بھی سیکھا ہے میں نے سامت خان صاحب سے بھی سیکھا اور اس کے بعد میں ڈاکٹر روشن بھارتی کے فادر انہوں نے مجھے خود بلائیا تھا بلکل کہ میں اس کو سکھا ہوں گا بچی کو اور ان سے تو ان کے شاگردوں میں جگجیر سنگھ جی اور میری اسے ہاتھیں جی جی میں روشن کی غزلیں گاتی ہوں کافی روشن جی ہمارے چینل پر آ چکے ہیں ہمارے چینل پر آیا ہے ہمارے چینل پر آیا ہے ہاں ان کا بیٹا بھی بڑا اچھا کام کر رہا ہے سلی مرچنٹ جی کے پاس ساتھ میں کام کر رہا ہے آج ہمارے اس چینل پر میں آپ کو ایک سرپرائز بھی دوں گا آپ کو میں کسی سے ملواؤں گا آج جو آپ جن کو آپ جانتی ہیں پر آپ شاید پچھلے چالیس سال سے نہیں ملی ہوں گی پر وہ جیسے ہمارے ساتھ جوائن ہو جائیں گی تو میں ان کو لاؤں گا پھر میں بتاؤں گا کون ہے وہ اور آپ کو بتاؤں گا آج ہم لوگ کے بیچ بہت اچھے اچھے سننے والے ہیں جن میں کافی نام یہاں پر مجھے دکھائی دے رہے ہیں لکھن لال چودری جی اور پرتشتہ دیویدی جی اور پلچین جوشی کو تو آپ جانتی ہیں پلچین آج جوشی جی بھی ہمارے بیچ بہت اچھے سا جانتی ہوں اور دلبیر دلبیر تو میری وائف ہے وہ دوسرے کمپیوٹر سے سن رہی ہے جی جی اور ساجید عبیب جی کافی ان کے کمنٹس بھی آ رہے ہیں ارے بہا جی امیش ترکیشور جی ہیں ہاں بہت اچھا یہ بہت ٹیلنٹیڈ لڑکا ہے اور بہت اچھا کام کر رہا ہے بولی ووڈ کا کام بھوپال میں کر رہا ہے بہت ٹیلنٹیڈ ہے میرے ہم لوگ دونوں ساتھ میں سیکھے ہوئے ہیں اور آکرتی میرا جی یہاں یہ بھی سیکھتی ہے میرے سے بہت اچھا گاری ہے آج کل بہت اچھا بولی ووڈ میں ٹرائے کر رہی ہے اور نوشاد احمد نوشور احمد نوشاد نوشاد احمد اور رخصانہ مہستن جی ہے جی جی ہاں یہ بھی فیشن ڈیزائنر ہیں میری فرینڈ ہے بیچ فرینڈ ہے عریشما جاوید جی یہ سب میری فرینڈ ہے پردیپ مشرا جی ہمارے بہت ریگولر لسنر ہے اس پروگرام کے اور ڈاکٹر سندھیا ناہر جی ہے اچھا ہاں ایک چل میں بتاؤں میں ساتھے سائیں جی سے جڑی بھی ہوں اور ابھی میں سب سمر پہ تو انہی پہ رہوں اور بس انہی کے گانے گاتی ہوں اور اگروال جی ہے اور جی جی ہاں یہ لوگ سب میرے سب اچھے فرینڈ ہیں میرے بہت اچھے اور یہ سنجید جی ہے جن کے آئی ڈی سیون سیون سنجید کچھ لکھا ہوئے تھا تو وہ بھی تو ابھی اور میں بہت سے لوگ ہیں جن کے میں نام نہیں لکھ پایا جلدی جلدی میں تو یہ سارے لگے ہوئے ہیں سب کو تینکیو بہت بہت شکریہ تو ابھی ہم چاہتے ہیں چلی آپ کیا سنانے والے تھی ابھی میں سوچتی ہوں گیتا دت کا ایک مشپ لے لیتی ہوں گیتا دت جی کو بھی بہلے بہت گاتی تھی اور میرے ایک بڑے اچھے گیتا دت جو نائٹ کرتے تھے ابھی انہی کا چار دن پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے ساتھ میں نے بہت گانے گائے شوز کر رہے ہیں تو گیتا دت نائٹ کرتے تھے ہم لوگ بہت سناتی ہوں آپ کو جانے کیا تُنے کہی پھر جاتا کہاں ہے دیوانے یہ لیتی ہوں جانے کیا تُنے کہی جانے کیا تُنے کہی جانے کیا تُنے کہی سناتی ہوں آپ کو سناتی ہوں آپ کو سناتی ہوں آپ کو جانے کیا تُنے کہی جانے کیا تُنے کہی جاتا کہاں ہے دیوانا نے سب کچھ یہاں ہے سنم باقی کے سارے پسانے جھوٹی ہے تیرے قسم خیپی کچھ دیرے دل میں خیپی کچھ میرے دل میں خیپی زمانہ ہے برا جاتا کہاں ہے دیوانے سب کچھ یہاں ہے سنم باقی کے سارے پسانے چھوٹی ہے تیرے قسم خیپی کچھ دیرے دل میں خیپی کچھ میرے دل میں خیپی زمانہ ہے برا سب کچھ دیرے دل میں چندوں بدلنے لگے خبرہ پی چلنے لگے آنکے میں بھی دے نگی چونے پی چلنے لگے آج سنیے حضور جنا ہم سے نہ دو دیکھو دل ہے کسی کا جنا نہ برا جاتا کہاں ہے دیوانے سب کچھ یہاں ہے سنم باقی کے سارے پسانے چھوٹی ہے تیرے قسم پھپٹی کچھ تیرے دل میں پھپٹی کچھ بیرے دل میں پھپٹی زمانہ ہے پورا موسیقی چھوٹی ہے تیرے دل کیا جنو سے جل ہوتی ہے تیرے خوٹی کچھ بیرے دل میں پھپٹی ہے چھوٹی ہے تیرے دل میں پھپٹی ہے جلو تھے موسیقی 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 نہیں بیٹا ہے ان کے ہزبینٹ تھے سومنات سومنات ہاں 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 winning two years ago he passed away جائتی کو میں بہت اچھے سے جانتی ہوں ہم لوگ ساتھ 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 تو آپ کو دیکھیں ہم نے آپ کے بچے میں UK مجھے گئے ہیں 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 اٹھتا ہوا سورج کو جیت کر بول میری ماں تو کہاں چھپ گئی اوکی گیاں کی تلیکہ سے ماں میرے نائنوں میں تلیکہ سے گیاں کا رنگ لیپ دے تاکہ موہ کا آورن ہٹ جائے اور بہت اچھا اور جب بھی بیٹا ماں سے کچھ بھی مانگتا ہے ماں کی کرپا سے بیٹے کو سب برابت ہوتا ہے تو دینوں رام جو یہ پویٹ سینٹ ہے وہ بول رہے ہیں میں بھی آپ کے چرنوں میں آکے پڑا ہوں ماں مجھے بھی کبھی آشا سے ونچت مک کرنا ٹھیک ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا بینہ میوزک اور بینہ تال سپری اسٹائل لے گاری دل سے بلکل بلکل ضرور موسیقی 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 جائتی کے ساتھ میرا بہت اچھا رہا سمجھے اور یہ جائتی جی سنے اچھایا گا انگلی جی سے بھی انہوں نے تو جائتی جی آپ نے بینگولی میں سنایا تھا بھی اور مجھے دھیان آ گیا اگر آپ چاہیں تو میں بینگولی میں کچھ سناؤں آپ کو جی جی سنائی ضرور پر میں وائلین پر سناؤں گا جی جی ضرور تو میں لیجی میں نے ابھی جو پری ریکارڈ کیا آج ہی وہ میں آپ کو سناؤں اچھا جگل کہ کوشک کے ساتھ میں بہت اچھا ہوں گیا ہے آپ کو چیزوں کو چندگولی میں ساکتا ہے آپ کو چیزوں کو چیزوں کو چیزے ساتھ میں بھی لگتا ہے اس کا لفظ لیتا ہے موسیقی 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 بھپال میں اکثر بہت اچھے اچھے کلاکار ہوئے ہیں بھپال سے لطیف خان صاحب تو سبھی جانتے ہیں نظر حسین صاحب ان سے میں سیکھا کرتا تھا سروت حسین صاحب بڑے بڑے آٹسٹ ہمیں ہماری جو فلم انڈسٹری کی ہمارے یہاں پہ گھر پہ کافی بار آتی ہیں جب بھی انگلینڈ آتی ہیں ہمارے تو چلیے اس طرح ہم لوگ کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے اور ابھی آپ کیا سنائیں گے آپ لوگوں کو اب میں تھوڑا ایک غزل سناتی ہوں جو پرائیوٹ ہے ہم میری ہم لوگ میرے استاد جی نے بنائی تھی تو وہ سناتی ہوں میں آپ کو میرے استاد کلپنا زوکر کر جی آئی ہوئی ہے ابھی ہماری جی 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 ہاں آپ کو معلوم یہ دیکھیں ان کا میری گروہ ہے وہ بہت بڑی میزک لیزنڈ ہے وہ جی بہت اچھی بہت 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 سریلی بہت 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 بڑے فیملی سے بیلونگ کرتی ہیں میزک کی جی 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 سوہیل ملک جائے چاہتی ہوں کلپنا دیدی چاہتی ہوں کلپنا دیدی ہے محبت تو نباہی جائے ہے محبت تو نباہی جائے ہے محبت تو نباہی جائے شکل خرشہ کلمی چاہ ی جائے ہے خرشہ کلمی چاہ محبت جائے ہے محبت تو نباہی جائے محبت محبت شمد احلیز پہ روشن رکھو شمد احلیز پہ روشن رکھو کیا عجب ہے 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 کہ بواہ ہی جائے عجب ہے کہ بواہ ہی جائے شکل ہر شکل بھی جائے جائے ہر مہار گی گی موسیقی 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 کہ آپ کے سامنے نام آ رہا اور آپ نے مجھے تین آرٹس ینگ آرٹس دینے کا وعدہ کیا اسی ہفتے جی جی ضرور ضرور تو اچھا آپ پاکستان بھی گئی ہیں سنا میں گئی تھی دو بار اور ہم لوگ بورڈر سے لوٹ کر آگے جھوٹ نہیں بولوں گی ہم لوگ گئے تھے ایک صد بھاونا ریلی تھی ہماری تو ہم لوگ دو بار گئے پھر پتہ نہیں کچھ وہاں سے پرابلم آئی یا انڈیا سے پرابلم آئی تو ہم لوگ پھر وہ جاہاں نہیں پائی پر گئے تھے دو بار اور کراچی سے لاہور سے کافی لوگ آئے تھے جلندھر تو ان کو ہم نے سنایا ایک دوسرے کو ہم لوگ نے ٹرانسفر کیے تھے اپنے گانے سارے تو چلیے حالات جب بہتر ہوئیں گے تو اب ضرور آپ کو وہاں پر موقع ملے گا اچھی بات ہے آرٹس تو ایکسچینج ہونے چاہیے کیونکہ دونوں طرف ہیں تو آرٹس کو تو سننا بہت اچھا ہی اچھی بات ہے اور میوزک ایک ایسی چیز ہے جو بھائی چاہتی ہے جو جوڑے رکھتی ہے جو جوڑے رکھتی ہے جی تو ہم لوگ کے پاس تھوڑا سا وقت ابھی اور ہے تو میں چاہوں گا آپ کچھ بجائے باتوں کے یہ اگلے دس منٹ آپ گانے میں ہی پورا میں جو جو سنانے آپ بچا ہے اور دس منٹ تک آپ سناتے ہی رہی ہے میں ایک کے بعد ایک لتا جی کا ایک غزل لیتی ہوں وہ چپ رہے ہیں تو میرے دل کے داگ جلتے ہیں جانے کے تھوڑا تھوڑا گاؤں گی اور ذرا سی آہٹ ہوتی پھر اس کے بعد بہر بھی اسے میں پنجابی بھی انجات سکتہوں گا آپ چل کو پندرہ منٹ آمج دیا آپ کچھ صرف کریں گا رہی ہے تو ہم کریں گا اسے میں صرف کریں گا جی دے وہ چپ رہی تو میرے دل کے داغ جلتے ہیں وہ چپ رہی تو میرے دل کے داغ جلتے ہیں جو بات کر لی تو مجھ سے چراب جلتے ہیں وہ چپ رہی تو میرے دل کے داغ جلتے ہیں کہو کچھے جلے ہم اپنی راہ چلے یا تمہاری راہ چلے کہو کچھے جلے ہم اپنی راہ چلے ہم اپنی راہ چلے ہم اپنی راہ چلے ہم اپنی راہ چلے ہیں جلے تو ایسے جیسے چراب جلتے ہیں جو بات کر لی تو مجھ سے چراب جلتے ہیں وہ چپ رہی تو میرے دل کے داغ جلتے ہیں جانے کیا بات ہے جانے کیا بات ہے جانے کیا بات ہے جانے کیا بات ہے نیند نہیں آتی بڑی لمبے راہ چلے جانے کیا بات ہے جانے کیا بات ہے نیند نہیں آتی بڑی لمبے راہ چلے جانے کیا بات ہے جانے کیا بات ہے ساری ساری راک مجھے کس نے جگائے ساری ساری راک مجھے کس نے جگائے جیسے کوئی ساری راک مجھے کس نے جگائے کوئی میرے ساتھ ہے جانے کیا بات ہے جانے کیا بات ہے نیند نہیں آتی ساری راک مجھے کس نے جگائے چک کے سینے میں چک کے سینے میں کوئی جائے سے صدا دیتا ہے شام سے پہلے دیا دل کا جلا دیتا ہے اے اسی کی یہ صدا ہے اے اسی کی یہ ادا کہیں یہ وہ تنے کہیں یہ وہ تنے کہیں یہ وہ تنے کہیں یہ وہ تنے ذرا سیاحت موسیقی 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 مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب ناما 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 موسیقا 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 آشتہ بہت اچھا گیا اور میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ جو موسیق ہے اوپر والا کسی کسی کو دیتا ہے اور جب دیتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہ اٹھائے تو یہ اچھی بات نہیں ہے تو میرا کہنے کا مطلب سمجھ گئی ہو نا کہ میوزک کو اس کو سیریسلی لے کے اس کو چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ یہ جو میں نے اتنی ایک گانے میں جو کچھ میں نے سن لیا ہے نا تمہاری قوالٹیز وہ بہت زیادہ ہیں اور وہ جو ہے اس کو اگر ایکسپلائٹ کر کے تم آگے نہیں میوزک کرتی رہی نا تم پچھتا ہوگی پھر اتنا بڑیاں میں گاتی تھی کیونکہ میری بیٹی یہی کرتی ہے میری بیٹی کو میں کبھی اس کے clip سناؤں گا اتنا بڑیاں گاتی ہے کہ one of the best singers I have ever heard پر نہیں اس نے کریئے لیا میوزک کا مجھے کئی بار افسوس بھی ہوتا ہے she should have taken میوزک کا کریئے سو اس کو چھوڑنا نہیں جی بالکل thank you so much یہ promise کر جی بہت dedication چاہیے اس میں اس لیے میں اتنا اس کو دیڈی کیشن نہ ہوتی نا تو اتنا نہیں گا پاتے تم یہ اندر چھپی ہوئی ڈیڈی کیشن ہے جو تم کو ابھی پتہ نہیں ہے جی جی اس کو اس کو لائٹ لیمت لینا اس کو کرنا بیٹھ کے اور دیکھنا کی ریزلٹس کتنے اچھے آنگے کیونکہ تمہارا جو ایچی چھوٹ گانے کا ہے کیمرے کی طرف دیکھتے ہوئے بالکل یہ بہت کم لوگوں میں یہ بہت کم لوگوں میں انہاں ہو ہوتا ہے یہ بہت کم لوگوں میں så یہ نہیں ہے اورا abi ہوتا ہے جی ستاہ جی میت لغا میمہ لے že ں بہا لوگ جی ضرور ضرور انکل ضرور thank you so much thank you thank you so much آئیے 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 آپ کی بیٹی بہت اچھا گایا وہ بھی فیشن ڈیزائنر ہے تو وہ گاتی نہیں ہے بہت اچھا گیا آئیے بہت تھوڑا تھوڑا گالتی ٹائم ہونا ہے تو ضرور ضرور ن Christianity ٹائمہ مویشن ڈیزائنر ہے کوش بี้ اجلب فکر من موسیقی 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 آپ کی آواز نہیں آ رہی گیا آری اوکے آب آئے گی موسیقی میں نے کہا آج مزا آ گیا سننے کا ہمارے پلپل پر بہت اچھے اچھے کلاک آ رہتے ہیں پر جو بلکل ہی جو میں بہت اوپر ٹاپ پہ دو چار کو رکھتا ہوں آج آپ نے کیا بات ہے بہت بڑی بہت ہی اچھا گایا آج آپ نے اور آپ کے ساتھ جتنے موسیقی موسیقی بہت اچھے فریلانسنگ کرتے ہیں یہ بچہ بھی سیکھ رہا ہے بہت اچھا گاتا ہے بہت اچھا گاتا ہے گٹار اچھی بجاتا ہے لڑکا جی بہت اچھے گٹار بھی بجاتا ہے جی جی اور پلپل کی ٹیم کو ابھی منو جی کو جو یہ ہمیں پلیٹ فارم جی سب کو میری طرف سے بہت بہت شکریہ بولیے گا سب کو سب ٹیم کو میری طرف سے بہت بہت آپ کا شکریہ پہنچ گیا ہمیں تک جی جی وہ یہی ہے تو ہم ابھی آپ سے اور بھی بہت بار ہماری ملاقات ہوئے گی اس چینل پر جی جی تین چار شاگرد آنے والے میں بہت looking forward to listen to those سنجید سنجید مجھے سمجھ میرا ڈاکٹر سر سنجید بھٹا چار ہماری گلاس گو سے بہت اچھا گاتے ہیں اور ان کی میسیز دونوں بہت اچھے سننے والے تھے کیا ہوتا ہے یہ جو گاریوں میں ہر سکیل سے گایا الگ الگ سکیل ہوتا ہے نا بہت اچھا گانے الگ سکیل سے گانے پڑتے ہیں جی سکیل الگ ہو جاتا تو گلا ہا نہیں وہ تو کوئی بات نہیں پر آپ نے بہت اچھا نبھایا اور بڑا بڑا برسیٹلیٹی رہی اس میں چیزیں آپ نے سنائی اور پہ بھی بڑا کام جی پتہ نہیں بہت اچھا بہت بہت بڑی گیا کام بہت ہائی کوالیٹی کا کام ہوا ہے جی جی شکریہ بہت آپ کا بہت آپ کا سب سے زیادہ شکریہ آپ نے موقع دیا آپ آئیں ہمارے اور اتنے سال بعد ملیں ہم لوگ بہت اچھا لگ رہے جی ضرور ضرور most welcome آپ ضرور آئیں اور بس ہم لوگ کا سمیں کافی اوپر ہو گیا تو سننے والوں کو سب شکریہ ادا کرتی ہوں سب شکریہ جی یہ لوگ ہوں کہ کہا کہا گا سکتے ہم لوگ کل میں سب سے بات کروں کل ساب آپ سے بات کروں پھر وہ مجھے کرتے ہم لوگ ٹھیک ہے تو سب سننے والوں کو نمش کار لگ لگ خبروں کیلئے لگ ان کریں پلپل پلپل انڈیا ڈا کم